ان کے لبے رنگی کی نتھا بڑے تھی کہ جس نے کہاتے ہیں کہ ان کے جواب میرے طرف سے آنے نہیں ہوتے اب سمجھ نہیں آتی کہ ان لوگوں کو خبر کس طرح سے دی جائے کہ آپ انتظار نہ کریں بہت سارے سوالے سے غیر ضرور ہی ہوتے ہیں کہ ان کا تعلق کوئی مسئلے مسائل سے نہیں ہوتا اور یہ چینل جو ہے نا عوام الناس کے لیے عوامی سطح پر سوالوں کے جواب اس میں ہوتے ہیں جو روز مرہ کی زندگی میں پیش آنے والے ہوتے ہیں یہاں کوئی اس قسم کے کوئی پیچیدہ فتوے پیش نہیں کیے جاتے کہ جو اس طرح سے آن لائن بیان کرنا جن کو ٹھیک نہیں ہے تو بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ طلاق کے مسائل ہیں وراست کے مسائل ہیں اور کچھ پرائیوٹ مسئلے ہوتے ہیں خواتین کے اور کچھ ایسے میاں بیوی کے مسئلے ہوتے ہیں اور کچھ استخارے خوابوں کی تعبیر تو یہ سب چیزوں کے یعنی سوالوں کے جواب دینا نا ویڈیو پر کچھ کے تو بہت دشواری ہوتی ہے اور کچھ کے جواب مکمل ہو بھی نہیں پاتا کیونکہ سوال بے دور ہوتے ہیں اب کیونکہ وہ ہیلپ ڈیکسپن لوگوں کی ایمیل آئی ڈی نہیں ہوتی صرف موبائل نمبر ہوتا ہے تو ان کو کیسے خبر یہ پہنچے گی کہ آپ لوگوں کے سوال کا جواب نہیں آ رہا اور کچھ ہی لوگوں کے اس طریقے کے ہوتے ہیں سوال کے وہ لنک ویڈیو کے بیجتے ہیں دوسرے چینلوں کے کہ ان کے ایسا کہا ہے تو ان کا جواب ان کا جواب اب سب کے بارے میں اس طرح سے جواب یعنی دیکھنے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا اور بنانے کا بھی ٹائم نہیں ہوتا کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ ہاں جن کے بارے میں میں ویڈیو میں بتا دیتا ہوں لیکن سب کے بارے میں مشکل ہوتا ہے تو آپ سوال میں بھی اس چیز کا خیال رکھیں کہ کوئی ایسا مسئلہ ہو کہ جو کافی لمبے ٹائم سے اگر آپ کا جواب نہیں آیا اگر ایک مہینہ ویٹ کر لیں اگر ایک مہینے تک آپ کا جواب نہیں آتا تو پھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کا جواب شاید نہیں آئے گا یا پھر اگر اگر ہو گیا تو آپ اسے ریوائز کرا دے ایک مرتبہ ہے اس کو ای میل کو ری میل کر دیں دوبارہ سے اور اگر ہیلپ ڈیکس پہ تو دوبارہ ایک دفعہ پوچھ لیں تھوڑا انتظار کریں تو آگا کر دیا جائے گا اور جب ویڈیو میں جواب آ لے ہو تو اس میں ٹائم لگتا ہے کیونکہ ویڈیو ایڈیٹنگ پروسس ہونے کے بعد آپ کے پاس آتے ہیں تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے اب یہ کچھ سوال ہے ہیلپ ڈیکس کے بھی ہیں ای میل کے بھی ہیں اب چلیں ان کو تھوڑے سے کو میں جواب دے دیتا ہوں کچھ سوال ہوگے سید آسیف راجستان سے ہیں ان کا سوال ہے کہ جمعہ کی نماز میں سفصیدھی کرنے کا ٹائم نہیں دیا جاتا ترنت تکبیر ہو جاتی ہے بہتوں کو سبحان اللہ سبحانہ چھوڑ جاتی ہے اور سف خالی رہ جاتی ہے تو اس کے لئے کیا مسئلہ ہے اصل میں جمعہ کے دن کے آپ بات کر رہے ہیں کہ امام صاحب جب سف کے لئے نمازی کھڑے ہوتے ہیں تو لوگ اپنی سفصیدھی بھی نہیں کر پاتے ہیں سفصیدھی کرنے کا اتنا ٹائم نہیں دیا جاتا کہ امام صاحب فوراں تکبیر بول دیتے ہیں اور ایسے میں جو ہے وہ مقتدی جب تک نیت بانتے ہیں تو امام صاحب کرت کرنا شروع کر دیتے ہیں اور کچھ لوگ وہی پہ یعنی جس سف میں ہوتے ہیں سب سے پہلے آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ جیسی جمعہ کے نماز ختم ہو آپ ترنت امام صاحب کے پاس جائیں اور ان کو بھی اس چیز سے آگا کر دیں کیونکہ بعض معاملوں کا جو حل ہے وہ خاص اس شخص کے پاس نکل جائے گا کہ اگر اس کو اس چیز سے واقف کرا دیا جائے کبھی کبھی ہوتا ایسا ہے کہ امام صاحب کو آگے کیونکہ وہ سب سے آگے سفت میں کھڑے ہوتے ہیں تو ان کو پیچھے کے بہت سارے معاملات اس مسجد یہ علاقے کے اعتبار سے معلوم نہیں چلتا کہ یہ گڑڑ ہو جاتی ہے تو جب تک ان کو اس چیز کے بارے میں پریکٹیکل ہی بتائے نہیں جائے گا تو ان کو ہو سکتا کہ احساس نہ ہوتا اور کبھی کبھی امام کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ ایسا معاملہ ہو سکتا وہ اپنے غمان کے حساب سے بلکل ٹھیک ہوتے ہیں کہ انہوں نے بلکل کوئی ایسی بات کری نہیں ہے ایسا کوئی ان کو دشواری نظر نہیں آتی لیکن پیچھے دشواری ہو جاتی ہے اب جیسے کہ اسی کیس میں ہے کہ جمعے میں امام صاحب نے صف کو سیدھا کرا اور یعنی کھڑے کری نماز جماعت کھڑی ہوئی اور فوراں جو انہیں امام صاحب نے تکبیر کہلی لوگ ابھی صف سیدھی کر رہے تھے اور اتنی دیر میں پھر لوگ سنہ ان کی چھوٹ جائے گی ظاہر ہے کہ جب امام صاحب کلام الہی پڑھنا شروع کر دیں گے تو وہاں پر سنہ نہیں پڑھی جائے گی تو آپ کا اعتراض بلکل ٹھیک ہے لیکن نماز جمعہ کے بعد آپ امام صاحب سے کمیٹی سے یا نائب امام سے مسجد میں مل کے اس صورت کا حل ان کو بتا دیں کہ امام صاحب ایسا ہی سی بات ہوتی ہے آپ کیونکہ آگے ہوتے ہیں اور پیچھے جمعے میں مقتدی جو ہے فوراں نیت بان نہیں پاتے اور وہاں پر قرآن پڑھنا آپ شروع کر دیتے ہیں تو ہو سکتا ہوں کچھ چیز کا حساس ہو جائے کہ امام صاحب سنہ بہت زیادہ جلدی پڑھتے ہوں گے تو اس لیے ان کو ایسا لگتا ہوگا کہ جلدی قرآن شروع ہو گیا اب اگر اس کے اندر یہ ہے کہ اگر نماز کے اندر امام صاحب نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا وہ کس نے نے سنہ نہیں پڑھی تو ظاہر ہے کہ پھر اس کو سنہ نہیں پڑھنی امام کی جو ہے نا وہ نماز میں اسی کی قرآن جو ہے وہ بندے کے لیے کافی ہوگا اور یہ جو صف چھوٹ جاتی ہے جیسے کہ مان لیجیے کوئی شخص جو ہے نا اوپر مسجد میں آگے والی صف کے اندر پہنچ نہیں پایا اور اتنے میں امام صاحب نے نماز شروع کر دی اور پیچھے والا بندہ جو بعد میں آیا کیونکہ آگے کی صف خالی ہے اس نے نیت بان دی تو ایسے میں کرنا ہی چاہیے کہ اس کے آگے نکل کر جو ہے نا نمازی کے آگے سے گزر کے صف کو پوری کر دینا چاہیے اور گزرتے وقت اس بات کا خیال رہے کہ کوئی نماز میں کسی کو ہلانا ڈولانا نہ پڑے یعنی کوئی سائیڈ سے ایسا رستہ ہو کہ سائیڈ سے ہوتے ہوئے جا کے اس صف کو بھر دے جو جگہ کھالی ہے اور سائیڈ سے جاتے ہو نمازیوں کے آگے سے گزرنا بھی ہوگا لیکن اس میں کوئی یعنی گناہ والی صورت نہیں ہے اس کو صف کو بھرا جا سکتا ہے ویسے تو چاہیے تھا تو انہی لوگوں کو جو پیچھے جنہوں نے نیت بان لی کہ یہ لوگ بھر ہیں لیکن اب کیونکہ مسئلہ معلوم نہیں ہوتا تو ایسے صورت میں بندے پیچھے ہی نیت بان کے جو ہے نا جمعے میں کھڑے ہو جاتے ہیں جائے امام صاحب نے تقبیر کہہ دی اور اس طرح سے بہت ساری صفے آگے رہ جاتی ہیں تو اگر صفے آگے ہیں اور آپ کا پہنچنا آسانی کے ساتھ ممکن ہے بینہ کسی نمازی کی نماز کو توڑے ہوئے یعنی ان کو زیادہ ہلائے ڈولا ہے تو اب جا سکتے ہیں آگے والی صف کے اندر نماز نیت بان کے نماز پڑھیں اور نماز کے بعد کمیٹی ہے اس طریقے کہ امام صاحب سے اس کو آگا کرا دیں اور جو لوگ امامت کرتے ہیں ان کو بھی اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ مقتدی سے وقت با وقت اس چیز کے بارے میں کہ نماز میں کسی قسم کی کوئی دکت دشواری تو نہیں ہے معلوم کرتے رہنا چاہیے کہ بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں یعنی جو شرعی مسئلے نہیں ہوتی لیکن ویسے ہی چھوٹی چھوڑی دکتیں ہوتی ہیں کہ جن کو اگر امام وقت پہ پوچھتا رہے یا مقتدی جن کو بتاتے رہے ہیں تو مسئلہ حل ہو جائے گا زیادہ دشواری والی بات نہیں ہے افجل افضل اسماعیلی ان کا سوال یہ ہے کہ کسی نے کہا کہ غوثے پاک میں صرف نبوت کو چھوڑ کر باقی سب کمالات ہیں جو ہمارے نبی میں ہیں یہ سٹیٹمنٹ کیسا ہے اب اس کے اندر یہ دیکھا جائے گا کہ کہنے والے کا نظریہ کیا ہے کیونکہ سوال ادھورہ ہے اب اگر یہ شخص حیات ہے تو پہلے کسی کے کال کی تشریح خود اس سے کرا لینی چاہیے کہ آپ کا اس معاملے میں کیا کہنا ہے اگر کہیں پہ ایسا ہوتا ہے کہ کسی کال کے اندر ریایت ہو سکتی ہے تو شریعت بھی وہاں ریایت دیتی ہے لیکن جب ابھی بندہ حیات ہے اور جس نے ایسا کہا ہے تو اس سے خود اس چیز کا معلوم کر لیا جائے کہ اس کال سے اس کا کیا مطلب ہے کہ غوثے پاک کے اندر نبوت کے سوا وہ تمام کمالات تھے جو حضور میں تھے تو کیونکہ اب یہ کہ سوا نبوت کے غوثے پاک کا مقام مرتبہ اور بلند تھا اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ معاملہ صرف ولیوں تک تھا یعنی ولایتوں میں ولیوں میں درجہ ولایت پہ حضور غوثے پاک کا جو مرتبہ ہے وہ بڑا ہے لیکن اس میں صحابیت داخل نہیں ہے اب کیونکہ غوثے پاک کے اندر وہ سارے کمالات ہیں کہ جو حضور پاک کے اندر ہے تو دوبتور کرامت اگر انہیں بولیں گے کہ تمام ولیوں کا جو ہے وہ کرامتوں کا مجموعہ حضور غوثے پاک کو حاصل ہے وہ ایک الگ چیز ہے لیکن صحابہ اکرام کا مرتبہ وہ اپنی جگہ پرے اور غوث کتب ابدال جو بھی ہو وہ کسی بھی ادنا صحابہ کے درجے تک نہیں پہنچ سکتے یعنی ان کا جو مرتبہ ہوگا وہ تمام ولیوں سے افضل ہوتا ہے کوئی بھی ولی کیسا بھی بلند رتبہ رکھتا ہو لیکن کسی بھی صحابہ کے مرتبے کی برابر نہیں ہے صحابہ کا مقام ایک اپنی جگہ ہے تو اسی لئے اگر یہ کہ حضور غوثے پاک کو وہ سب نبوت کے سیوہ تو اس طرح سے ان کا عقیدہ صرف ولیوں تک ہے کہ وہ ولایت میں بات کر رہے ہیں تو پھر ٹھیک ہے یعنی گنجائش یہ چل جائے گی بات لیکن اگر ولایت تک نہیں کر رہے ہیں تمام کو شامل کر رہے ہیں تو خطرہ ہو سکتا ہے کیونکہ تمام کو شامل کرنے میں دوسرے نبیوں کا ابھی جو ہے وہ معاملہ پیچھے ہونے کا یا ان کو ادنا سمجھ لینے کا اس کے اندر مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جیسا کہ حضرت علی کے تعلق سے جو ہے نا بعض بدعقیدہ لوگوں کا معاملہ ہے کہ وہ حضور علیہ السلام کے بات سب سے افضل ہیں یعنی صدی کے اکبر سے بھی اور حضرت فاروق آزم وغیرہ اور جو جتنے بھی صحابہ ہیں جو چار یار ہیں ان میں سے تین ان سے بھی بڑا مرتبہ جانتے ہیں بلکہ نبی تک سے بڑا مرتبہ جانتے ہیں ایسے جو ہے نا باطل عقیدے بھی لوگ رکھتے ہیں نام قرآن حدیث کا ہی ہوتا ہے دکھنے میں مسلمان ہی ہوتے ہیں تو ان سے جو ہے نا ان کی قول کی خود تشریح کرا لی جائے کہ غوث پاک کا یہ معاملہ آپ نے بیان کیا ہے ویسے مجھے ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ کول میں نے سوال کے علاوہ ابھی پہلے کبھی زندگی میں سنا ہے لیکن ابھی صحیح سے یاد نہیں آرہا کہ کہاں سنا ہے یا کہاں پڑھا ہے لیکن ٹھیک ہے پوچھ لیں زیادہ بہتر رہے گا حیدر آباد سے ہیں سید احمد یہ کہہ رہا ہے کیا پانی نہانے سے پہلے تین فرائز کرنا ہے یا پانی نہانے کے بعد اور غسل کرنے سے وضو بھی ہو جاتا ہے جیسا کہ ناک میں پانی چڑھانا تین بار کلی کرنا وغیرہ وغیرہ میرا بانی کر کے تفصیل سے بتائیں یعنی جو غسل کے شاید تین فرائز آپ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ غسل کے جو تین فرائز ہیں کیا وہ نہانے سے یعنی جیسا سابون وغیرہ سے سمپل نہاتے ہیں اس سے پہلے ادا کرنے یا بعد میں ادا کرنے تو آپ سٹارٹنگ یا اگر تین فرائز سے کریں گے تو بھی کوئی دکت نہیں ہے مثلا یہ کہ آدھا دھڑ نیچے سے دھولیں اس کے بعد کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یا وضو کر لیں اور اس کے بعد پانی سے نہا لیں تو بھی چل جائے گا اور اگر پہلے تین فرز آپ نبھا لیتے ہیں اس کے بعد پانی سے نہاتیں تو بھی چل جائے گا اور غسل کے بعد وضو فوراں کرنا ضروری نہیں ہے اس کے بارے ہم یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے کہ غسل کے اندر یعنی غسل کے اندر وضو داخل ہے اگر کوئی غسل کرے گا تو خود بخود اس کا وضو ہو جائے گا چاہے وہ دوبارہ کرے یا نہ کرے اور یہ لوگ خیال کرتے ہیں کہ غسل کے بعد جو ہے نا وضو نہیں ہوتا یہ ہم نے صرف غسل کرا وضو نہیں ہوتا یہ علم کی کمی ہے اور پھر وہ دوبارہ وضو کرتے ہیں تو اس سے پریز کرنا چاہیے ہاں اگر ایسا ہے کہ کسی نے غسل کرا اور وہ اس کو یہ یقین ہے کہ میرا وضو بھی ہے کیونکہ غسل میں وضو ہوتا ہے پھر نماز کا ٹائم آتا ہے وہ نماز کے لئے نئی عبادت کے لئے نیا وضو کرنا چاہے وضو ہونے کے باوجود تو پھر اس میں کوئی دکت والی بات نہیں ہے یعنی یہ اس کیس میں ہوگا کہ جب پندہ ایک نئی عبادت کے لئے وضو پر وضو کریں نہ کی یہ کہ وضو کو توٹا ہوا سمجھے جبکہ اس کا وضو ہے اور اپنے لا علمی میں پانی کا اصراف کریں یا پھر کوئی وضو پر ثواب کی نیت سے پورے دن وضو پر وضو کرتا رہے تو اس پر کوئی ثواب نہیں ہے ہاں ایسا ہے کہ جیسے ایک نماز وضو سے پڑی ابھی وضو باقی ہے دوسری پڑھنے سے پہلے پھر وضو کرنا چاہتا ہے تو وضو پر وضو اس طرح سے کر سکتا ہے ثواب کی نیت سے کرے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ بھی ثواب ملے گا لیکن غسل کے بعد وضو کرنا کوئی ضروری نہیں ہے اس کے اندر وضو ہو جائے گا ہاں غسل سے فارغ ہو گیا مکمل اب نماز کے لئے جاتا ہے اور پھر ایک بار وضو کرنا چاہتا ہے تو بھی اس میں کوئی دکت نہیں ہے اس میں وضو کیا جا سکتا ہے اور تین فرائز ادا کر لیں پہلے اس کے بعد نہا لیں تو بھی کوئی دکت والی بات یہ کہتا ہے کہ اگر مرد نے ظلفے رکھیوں سنت کے مطابق کوئی جاب میں ٹاپی وغیرہ نہیں پہنے پہن سکتے تو صورت میں بالو اس سٹ رکھنے کے لئے ہائر بینڈ پہننا کیسا آج یہ جو ہائر بینڈ جو جینڈز لوگ لگا رہے ہیں آج کل یعنی بالو میں کلپ ہوتا ہے جو حیتو خواتین کا ہی ہے بالو میں استعمال کرنے کا سامان اور اس کو جینڈز لوگ لگا رہے ہیں اب کیونکہ یہ مرد یعنی زنانہ اس کو واضح بنانا بولیں گے کہ بالو کو سٹ کرنے کے لئے اگر کوئی دوسرے چیز کا استعمال کر لیں یعنی بالو کو پوری اچھی طرح سٹ کرنے کے لئے جیل وغیرہ کا استعمال یا ٹوپی کیونکہ کام پر مشکل ہوتی ہے لیکن کلپ کی کوئی صورت نئی نظر آتی کہ جو ہے نا عورت والا جو ان کے خاص یہ زیور کہیں ہیں ان کو استعمال کا سامان کہیں بالو میں لگانے والا کہ اس کو مرد پہنے اور کیونکہ عورت کے پہننے کا بھی ہوتا ہے اور وہ جگہ بھی بلکل ایسی ہی ہے کہ جہاں عورت بھی اس کو اسی جگہ پر پہنتی ہے تو اس میں مشابق تو بلکل پائی جا رہی ہے عورت کا سامان عورت اسی جگہ پہنے یہ ایک مثال جیسے مہندی کی ہوتی ہے نا کہ اگر مہندی مرد جو ہے کہیں ایسی جنگہ لگائے جیسے کسی خجلی میں یا کوئی ایسی دوسری بیماری میں جو کہ فیشن کے طور پہ نہ ہو ہاتھوں پیروں میں نہ ہو جیسے پیچھے کاندھے میں یا کمر پہ کہیں پھوڑے پھنسی پہ کوئی حکیم بتا اور وہ بندل لگا لے مہندی اور بعد میں کپڑا پہن لے تو دکھائی نہ دے اور عورت جو ہے ہاتھ پیر پہ لگاتی ہے تو اس میں آپس میں دونوں جگہ بھی تبدیل ہوتی ہے تو فرق آ جاتا ہے لیکن یہ جو بالوں کا کلپ ہے جو عورت سر پر پہنتی ہے اپنے بالوں میں اور پھر وہی مرد پہنے گا اور اس میں بہتر یہ ہے کہ آپ ایک مرتبہ اپنے علاقے کے کسی عالم دین یا مفتی صاحب سے بھی رجوع کر لیں اور ان کو اس صورت بتا دیں کہ ایسی ایسا مسئلہ ہے کام پر ٹوپی کی پہننے میں بڑی دشواری ہوتی ہے اور ایسے میں کیا وہ لیڈیز ہیر بینڈ آتا ہے اس کو پہن سکتا ہے بعض لوگ اس میں بولیں گے کہ جینڈز بھی آتا ہے تو ایسا نہیں یہ وہ اصل میں ہے تو سر پہ پہننے کا اس میں جینڈز آئے یا لیڈیز آئے تو اگر وہ مفتی صاحب کوئی آپ کو خاص یعنی اس میں کوئی ریایت بیان کر دیں کوئی علی میں دین تو ٹھیک ہے ورنہ اس کو جب تک نہیں پہننے چاہیے جب تک اس کے لئے آپ کے کوئی جواز کا حکم نہ آ جائے کیونکہ یہ عورت کا سمانہ اور عورت سے مشابہت ہے تو آپ کو اس وقت تک اس سے پریز ضرور کرنا چاہیے اچھا ایک خاتون ہے نام نہ لینے کی شرط پہ انہوں نے سوال کیا ہے ان دور سے ہیں سوال ہے کہ ہمارے ایس بینڈ کو قرآن پڑھنا نہیں آتا اور جوب کی وجہ سے اتنا ٹائم بھی نہیں نکال پاتے بٹ وہ ہندی میں پڑھ سکتے ہیں کیا ہندی میں قرآن پڑھنا جائز ہوگا کیونکہ انہوں نے ہندی میں ہی سورتیں یاد کر کے نماز پڑھنا سیکھی ہے اصل میں کوئی شخص ہے اور وہ پیدا ہونے سے لے کر شادی تک پہنچ گیا نوکری تک پہنچ گیا لیکن اس دوران اس کو کبھی زندگی میں ٹائم نہیں مل پایا کہ وہ قرآن پاک پڑھ سکے اور بعض لوگوں کی تو ایسی سخت مجبوری ہو سکتی ہے یعنی فیملی میں ایسا معاملہ ہوا ہو کہ بندے نے بچپن ہی سنوکری کری اور اس کو ٹائم نہیں مل پایا لیکن ہر کیس میں ایسا نہیں ہوتا اب یہ شخص ہے آپ کے ہزبینڈ تک بن گئے یعنی شادی تک ہو گئی اس کے باوجود بھی قرآن پاک پڑھنا نہیں اور ٹائم نہیں مل پاتا میں سمجھتا ہوں 99% لوگوں کا تو یہ صرف ایک بہانہ ہے کہ ٹائم نہیں مل پاتا بہانہ اس معنی میں کہ ان کے اپنی اکل کے حساب سے تو واقعی ٹائم نہیں مل پاتا ہوگا لیکن شریعت کے اعتبار سے یہ ایک قسم کا بہانہ ہے کہ جہاں جہاں ٹائم کی گنجائش وہاں نکالنا چاہیے اور کام کی وجہ سے ٹائم نہیں مل پاتا تو شام میں اگر آدھا گھنٹہ بھی اگر کوئی شخص محنت کرے دن میں یا صبح میں یا پندرہ پندرہ منٹ بھی تو اس میں ممکن ہے کہ وہ بندہ قرآن پاک پڑھنا سیکھ جائے گا تھوڑے ہی عرصے میں جب تک قرآن پاک پڑھنا نہیں آ رہا اس وقت تک جو ہے نا کسی صورتوں کو نماز کی صورتوں کو نماز کو ایم پی دری میں سنا جا سکتا ہے اور سن سن کے یاد کرا جا سکتا ہے اور اپنا آرام کا ٹائم اپنی سہولیت کے ٹائم میں جو ہے نا کم ہی کر لیں آٹھ گھنٹے سوتے ہوں تو سات گھنٹے سو لیں شام میں آنے کے بعد ٹی وی وغیرہ دیکھتے ہوں تو وہ کام پیس آنے کے بعد نہ دیکھیں آدھا گھنٹہ سونے سے پہلے پڑھ لیں اسی طرح صبح میں کوئی اور کام کرتے ہوں تو وہ نہ کریں ایکزامپل کے طور پر بعض لوگوں کی لائف ایسے ہوتی ہے صبح اٹھے سات بجے جم گئے جم آنے کے بعد ناشتہ واشتہ کرا آفیس گئے آفیس آنے کے بعد شام کو پارک وغیرہ میں گھومنے گئے یا دوسرے کسی پارٹ ٹائم کام پہ لگ گئے یا پڑھنے پڑھائی کے سلسلے میں ٹیوشن یا کوچنگ سینٹر چلے گئے رات کو سو گئے پھر وہ کہتے ہیں کہ ٹائم نہیں ملتا تو ٹائم اگر نکالا جائے گا تو ملے گا اس طرح تو پھر مرنے کبھی ٹائم نہیں آدمی پہ لیکن جب مر جائے گا تو مری جائے گا پھر اس میں ٹائم نہیں نکالے گا تب بھی مر جائے گا تو اس بات کی فکر کرنی چاہیے کہ سیکھنا چاہیے جس طرح سے ٹائم نہ ہونے کے باوجود بھی بندے نے جو ہے نا دنیا کی چیزیں سیکھی ہیں کوئی کورسز کرے ہیں یا دوسرے معاملے اس نے سیکھے ہیں کماتا بھی پڑتا بھی ہر چیز کے لئے ٹائم ہے کھانے پینے فیملی شادی سب چیز کے لئے صرف قرآن پاک کے لئے ٹائم نہیں ہوتا باقی رشتہ داروں میں بندہ شادی بھی میں جانے کے لئے بھی ٹائم نکال لیتا ہے سارے رینجمنٹ ہو جاتے ہیں تو بات زیادہ لمبی ہو جائے گی لیکن بات یہی ہے کہ ہندی میں بندہ پڑے گا اور اتنی دیر تک کہ جب تک بندہ اتنے دن نہیں سیکھ پاتا اتنے دنوں کی جو دوری ہوگی اس میں کوئی بھی سورہ فاتحہ سورہ ناس یہ دو صورتیں یاد کر لیں اور انہی دو صورتوں سے بار بار نماز پڑھتا رہے اور ایک جو ہے نا تشہد یاد کر لیں اتحیات یاد کر لیں اور یہ تین چیزیں یاد کرنے کے بعد اسی کو ریپیٹ کر کے بندہ نماز پڑھتا رہے اور قرآن پاک پڑھنے کا ٹائم نکالا جائے گا تو نکلے گا خود اسے ٹائم تو نہیں نکل سکتا جس طرح دنیا کے اور کاموں کے لیے اسی طرح اس کے لیے ٹائم نکالا جائے اور جو نماز ہندی میں انہوں نے سیکھی ہے اس کو بھی ایم پی دری میں ایک دفعہ کنفرم بھی کر لیں کیونکہ ہندی کے اندر جو الفاظ لکھے ہوتے کبھی کبھی وہ تو نکل سکتا یہ فیملی میں کسی ہو قرآن آتا تو ان سے سیکھ لیں تو اس طرح مسئلے کا حل ہو جائے گا یہ کوئی اجر نہیں ہے کوئی بہانہ نہیں ہے کہ نوکری کرتے ہیں تو ٹائم نہیں مل پاتا اچھا ایک ہیں ناجم رضا ہو کیا گیا لوگوں کو اور نام کے اپنی سپیلنگ کتنی خطرناک لکھتے ہیں افضل کو افجل نازم کو ناجم نازم آگرہ نازم رضا آگرہ سے ہیں سوال ان کا یہ ہے کہ لیڈیز امام شریف باندھ سکتی ہے یہ نہیں ہمارے یہاں سید حادی ما شاء اللہ وہ گیرمی شریف پر اور کور اور کور کیا ہے شریف پر امامہ شریف باندھتی ہیں آگرہ میں یعنی خواتین کے لئے امامہ باندھنا یہ جائز نہیں ہے مردوں سے مشابہت ہے جس کی حضور نے منع فرمایا ہے کہ عورتوں کو مردوں والا معاملہ لباس میں ہو جوتوں میں ہو یہ دوسری چیزوں میں اور عورتوں کو مردوں والا مردوں کو عورتوں والا دونوں سختی سے منع ہے اور ایسا کرنے والے پر لانت کی بھی وعید ہے تو اس لئے عورت کو مردانہ لباس لباس کیونکہ امامہ لباس ہی میں آتا ہے تو اس کو پہننا نہیں چاہیے عورت کے لئے جائز نہیں کہ وہ امامہ باندھے اب آپ کے ہمارے اگر کوئی باندھتی ہیں گیارمی میں یا کسی ایسے موقع پہ تو حالہ نہیں پتا کہ کیا ہے کیوں کس رواج میں یا کس رسم میں باندھا جا رہا ہے کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا پوری صورت حال سامنے نہیں فیلال اگر آپ ان کو دیکھ پوچھنا چاہتے ہیں کہ وہ کام ٹھیک کرتی ہیں نہیں تو فیلال ٹھیک نہیں یہ کام باقی پوری صورت آئے گی سامنے تو پتا چلے گا عورت کو امامہ باندھنا جائز نہیں ہے شامیمن محمون احمد خان انڈیا لکھا انہوں نے ان کا سوال یہ ہے کہ اپنے نام کے آگے پیرو مرشید کا نام یا سلسلے کا نام لگانا ضروری ہوتا اگل میں ضروری تو کچھ بھی نہیں ہوتا تیری مریدی بھی کوئی ضروری عمر نہیں اور سلسلے کا نام لگانا بھی ضروری نہیں لیکن یہ کہ مسلمانوں کے اندر ایک ایسا نیک اور جائز کام ہے اور ایسا فائدہ کا کام ہے جس کو کرنا چاہیے رہا اس کا بھی اظہار ہوتا اگر آپ نے سلسلے کا نام لگا رکھا ہے اور یہی سب سے بڑی چیز ہے کہ کسی کے لیے اس کی سلسلے کا نام لگانا اس کے لیے سنی ہونے کی نشانی بن جا اس کے لیے مسلمان ہونے کی ایک علامت سمجھی جائے جہاں پر وہابیت جو ہے وہ اس چیز سے اعتراض کرتے تو لوگ سوچتے ہیں کہ اعتراض کریں کہ قادری کیوں لکھتے ہیں رضوی کیوں لکھتے ہیں لوگوں کا کام تو اعتراض کرنا ہی ہے آپ اس میں کیا دیکھنا سلسلے کتنے بڑی آئیں اور یہ نام بہت نصوت والے ہیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے خوش نصیب کو ہی نام یا القاب یا سلسلے میں جو جگہ ملتی ہے بد نصیب یا جن کی قسمت مہی میں پھوٹی قسمت آپ ان کو کہ لیں ایسے لوگوں کو یعنی ایک محاورہ ہے یہ پھوٹی قسمت ہو سکتا ہے وہ دنیا کے اعتبار سے اچھے خاص سے کھاتے پیتے ہوں لیکن یہ کہ ان کو سلسلے میں داخل نہیں تو آپ سلسلے میں داخل ہیں تو اس میں کسی چیز میں اتراز یا جھجکنے والی کوئی بات نہیں ہے سلسلے کا نام لگانا چاہیے اپنے سلسلے کا بزرگ سے نسبت کا اظہار بھی کرنا چاہیے اس میں بھی کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ اگر آپ قادری لگائیں گے تو کوئی پوچھے گا قادری قرآن میں کہاں لکھا ہے ایسے بھوکنے والے بہت سارے ہوتے آپ لگا سکتے ہیں شریعت کے اعتبار سے لگانا کوئی واجب اور ضروری نہیں ہے لیکن محبت ایک خالد نوری ہیں یہ کہتے ہیں کہ بہت سے سنی مولانا لوگوں کے چینل پر ایڈ آتے ہیں جیسے کہ مولانا اسرار نجمی چینل قادری ایجنسی مولانا اکرام رضا افیشل مولانا نصیم اختر مرد عبادی دل قدرت چینل مولانا اظہر عالیمی اظہر علیمی تو ان کے چینل سبسکرائب کرنا اور ان کی ویڈیو کو لائک کرنا کیسا سوال میں نہیں معلوم کہ اس کے بارے میں جواب دینا کوئی ضروری ہے یا نہیں ہے کیونکہ سوال ایسا ہے کہ اس کے بارے میں تفصیل ویڈیو بھی بنی ہوئی اور جواب میں کئی مرتبہ دے بھی چکا ہوں اور کہ ان لوگوں کے چینل پہ ایڈز آتے ہیں پہلے تو یہی اگر آتے ہیں تو خود ان سے معلوم کر لیا جائے دوسرا یہ کہ آپ نے پوچھے کہ چینل سبسکرائب کرنے چاہیے نہیں کرنے چاہیے اگر آپ کو لگتا ہے کہ چینل سبسکرائب کرنے سے آپ کے علمدین میں اضافہ ہوگا یعنی ایسی چیزیں ایسی ویڈیو ایسا کنٹینٹ چینل پہ موجود ہے کہ جہاں پر آپ کو سیکھنے کے لئے ملے گا تو پھر آپ چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اور رہت تعلق ایڈوٹائزمنٹ کا تو یہ مسئلہ تو بہت بہت زیادہ عام ہے بہت زیادہ عام ہے کہ 99% چینل کے اوپر جو ویڈیو شروع کرتے ہیں تو ایڈوٹائزمنٹ لازمی طور پہ ملتے ہی ہیں اب یہ کہ اس میں کوئی مسئلہ نکلے گا ابھی تک اس میں کوئی بڑے علمہ کا کلام بہظاہر ویڈیو پہ ایسے کوئی سامنے نہیں آیا ہے تو اس میں جو آپ نے جتنے نام لکھے ان میں ایک صاحب کو میں خود جانتا ہوں جن کا معاملہ مجھے کسی نے بتایا تھا کہ ایڈوٹائز کے تعلق سے اگر آپ سوال پوچھیں گے جیسے بھی ان سے کانٹیک کر گے سننے میں آیا کہ بلوک کر دیتے ہیں اگر ایڈوٹائز پوچھ لیا آپ نے آپ ایڈوٹائز کیوں چلاتے بن کر دیجئے تو آپ کو بلوک کر دیں گے اور یہ بھی کسی نے بتایا تھا بلکہ بتایا کہ دکھا تھا کہ چلیں خیر پھر وہ بات مجھے لگتا نہیں کہ بتانے کی ہے لیکن اب ہر چینل کے اوپر ایڈوٹائز موجود ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو آپ کو لگے کہ علم دین کی ہے اچھی چینل دین کے نام پہ نیوز بن گئے تو اس چینل کے پر زیادہ کچھ لوگوں کے فائدے کی سودھ نہیں ہوتے قدرت کے کرش میں ہوتے ہیں کچھ نیوز ہوتی ہیں کچھ راج نیتی کی بات ہوتی نام جو دین ہوتا لیکن دین کے نام پہ اس میں اتنا کچھ ہوتا نہیں تو اگر ایسے غیر ضروری چینل ہے جن پہ نیوز ملتی ہے تو ضروری نہیں ہے سبسکرائب کرنا چھوڑ سکتے ہیں اگر آپ کو لگتا ہے کہ فائدے کی چیز لگتی ہے اور جو بتائے جاتا وہ بھی صحیح بتائے جاتا ہے تو پھر اس کو سبسکرائب کر سکتے ہیں اگر علم دین میں آپ کو ذاتی طور سے لگتا ہے کہ فائدہ ہے اچھے خاتون ممبئی سے ان کا سوال یہ ہے کہ اگر مزی ایک درم سے کم ہے لیکن اس تین جیسے فارغ ہونے کے بعد پاک پانی کے کترات جو ہے نا لگنے سے درم سے زیادہ ہو گئے تو نجاست ایک درم کے کم مانی جائے گی زیادہ مانی جائے گی کپڑا پہننے سے بدن کے اوپر یا کپڑے یعنی بدن کے اوپر والے کپڑے یا بدن پر نا پاک ہو جائے گا نجاست ابھی تر ہو جیسے کہ مزی ایک درم سے کم لگی ہے تو نا پاک پانی مکس ہو جائے گی تو پانی کو بھی نجاست نا پاک کر دیتی پھر پانی جہاں پھیلے پانی پانی ہی کے حکم میں ہو گا پھر نجاست کپڑے کو ناجست کر دے گا مزی کے اندر پانی کے کترے مکس ہو پھر وہ مکس ہو کے وہ نا پاک ہو اور پھر وہ پھیلے تو ایسی صورت میں وہ پھر ایک درم سے زیادہ ہو جائیں گے اور اوپر کپڑے پہ اگر تچ بھی نہیں ہوا تری ہے تو پھر اس کپڑے کا بھی اتنا حصہ نا پاک ہو جہاں پر وہ تری اور اگر جیسے شلوار وغیرہ کے اندر مزی لگی ہے اور وہ پھر پہننے میں ران وغیرہ پہ لگ گئی تو اس میں وہ حصہ نا پاک ہو جائے گا اگر تری واقعی ایسی جو محسوس ہوتی ہے یعنی کپڑا اتنا نا پاک گیلہ ہے کہ وہ ٹانگ پہ لگا اور اس پانی نا پاک ہوتی ران پہ لگے گا تو اس حصے کو نہ پاک کر دے گا پاک ہونے پاک کرنے کے لئے دھویا جائے گا اور پانی نجازت میں مل ایک دھرم تک نہیں پھیلتا تو ایک دھرم سے کم ہوگا تو ایک الگ حکم ہوگا لیکن اگر دھرم سے نا پاک زیادہ پھیل گئی ہے پانی میں مل کے یا جیسے بھی تو وہ پھیلنے کے حکم میں آئے گی تو ایک دھرم سے زیادہ پھر اس